بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں اب اسحاق ڈار صاحب بلی بات پہ آجیں آپ واپس ڈار صاحب ہیں ایک آنمیسٹ اپنی طرف سے ویسے تو وہ اکاؤنٹنٹ ہیں بینکر ہیں ایک آنمی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ کلیم کرتے ہیں ڈار صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایک آنمی کو بہت بری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا جب شعبا شریف صاحب حکومت میں آئے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مفتا اسماعیل صاحب موجود تھے پاکستان کے اندر ایک کیاوس ہو گیا پاکستان کے اندر لوگوں کا اعتماد چلا گیا اس کی وجہ سے ایک دم ڈاؤن چلی گئی پاکستان کی محیشت مفتا اسماعیل صاحب سنبھال نہیں پا رہے تھے اور مشکل فیصلوں کے نام کے اوپر مہنگائی پر مہنگائی کرتے چلے جا رہے تھے مفتا اسماعیل صاحب کو اٹا کر ساگڈار صاحب کو لائے گیا کہ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں یہ آئیں گے تو ایک آنمی کو ٹھیک کر دیں گے ڈار صاحب نے آنے کے بعد محیشت کی وہ تباہی پھیری وہ تباہی پھیری کہ نگران حکومت میں لمبا عرصہ رہنے کے باوجود اس تباہی کو سنبھال نہیں سکی یہ حالات کر دی ہے ساگڈار صاحب نے اور اب جب حکومت بننے کی بات کر رہی ہے پی ایم ایل این کے ہماری حکومت بننے جا رہی ہے تو عداد و شمار کے اوپر جب نظر دھڑائی ہے تو ڈار صاحب نے بھی میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ حکومت نہ لے لیجئے گا بہت بری حالت ہوگی بہت درگت بنے گی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں پاکستانی ایکانومی کے ساتھ بہت زیادہ کھلوار ہوا ہے اگر یہ ایکانومی واپس کھڑی ہو سکتی ہے تو عوام کے اعتماد سے کھڑی ہو سکتی ہے عوام کا اعتماد تب آئے گا جب عوام کی منتخب حکومت موجود ہوگی اب جب حکومت ہی منتخب نہیں ہے زبردستی لاکر مسلط کر دی گئی ہے تو ایسی حکومت کس طرح عوام کا اعتماد لے گی اور جب عوام کا اعتماد نہیں ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایکانومی ٹھیک ہو جائے تو ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے باقی لوگوں نے بھی نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو دے حکومت لینے نہیں دی جائے گی اور اگر ان کو حکومت دی جائے گی تو پھر ایک بہت بڑی حکومت دی جائے گی جس کے اندر عمران خان صاحب ڈیمانڈ کریں گے کہ میری ساری سیٹیں پہلے مجھے واپس کرو جیتا کہ پروید علیہ صاحب نے سکیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ پہلے ہماری سیٹیں واپس کریں پھر ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم بات نہیں کریں گے تو اگر سیٹیں واپس کرتے ہیں تو وہ تو حکومت بنا لیں گے اور اگر وہ حکومت بنا لیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف نے بڑے پولڈ کچھ فیصلے کرنے ہیں اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں اب یہ انقریب کیونکہ میری علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی میری گوشتہ رات اور کافی دیر بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ لائن آف ایکشن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اور ان کو کیوں چنا گیا کیونکہ میڈیا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور کو چنا گیا ہے کوئی تصادم ہو جائے گا کوئی جھگڑا ہو جائے گا اور عمران خان نے کوئی اگریسیب سیاست کی ہے تو میری جب ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا کوئی فیل آیا نہیں بلکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اس وقت بریفنگ لے رہے ہیں اور چیزیں پتہ کر رہے ہیں وزیر علی خیبر پختونخواہ کے امید بار پاکستان طریقہ انصاف سے علی امین گنڈاپور کہ ہیلتھ کارڈ کو کیسے بحال کرنا ہے روزگار کے معاملات کیا ہیں لائن آرڈر کی سیچوئیشن کیا ہے اور سب سے بڑا جو ان کو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے بیروکریسی کے اندر پولیس کے اندر اداروں کے اندر ایک بچینی ہے ایک مایوسی ہے پبلک کے اندر بھی ہے دہشتگردی کی ایک ویو ہے اس کو نمٹنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ کے ایڈوکیشن کے ایشیوز ہیں اور وہ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں انفرسٹرکچر کے معاملات ہیں بہت سارے پروجیکٹس رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیے تھے تو ملٹیبل چیزیں ہیں جن کو انہیں ڈیل کرنا آنے کے بعد تو وہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جیل میں اور واحد حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ میں بنی ہے تو وہ بھی ان کا ایک بڑا پرابلم ہے ساتھ ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ان کو ایک دباؤ بنا کر رکھنا ہے کہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ ان کو واپس مل جائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر یہ لوگ فوکس کریں گے اور تصادم کے حوالے سے میں نے بات چیت پوچھی ہے تو وہ مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی تصادم کی طرف جا رہے ہیں ہاں لیکن یہ بات ضرور دونے کی کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے ہمارا جو ووٹ ہے وہ لوگوں نے ہمیں آ کر ڈالا باپردہ خواتین نکلی انہوں نے آ کر ووٹ ڈالا نوجوانوں نے آ کر ووٹ ڈالا تو یہ ووٹ امانت ہے لوگوں کی اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ امانت لوگوں کو واپس لٹھانی ہے اور اگر ہم اپنے لوگوں کے ووٹ کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں کا تحفظ کیسے کریں گے لوگوں نے ہم پہ اعتبار کیا ہے ہم نے اعتبار پہ پورا اتھرنا ہے یعنی ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پی ایم 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 نے لگایا تھا وہ انہوں نے دلوانی ہے کم سے کم خیبر پکتونخواہ میں تو وہ ضرور دلوائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا ہے جو مومنٹم ٹوٹ گیا تھا اور ایک بیچینی تھی بیروکریسی میں انتظامیہ میں کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے جو ایک سال تک صورتحال رہی اس ساری صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں یہ لگتا ہے کہ ابھی کافی کام کردے کی ضرورت ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فٹا فٹ ہماری سیٹیں واپس دی جائیں تاکہ ہم ڈلیور کرنا شروع کریں اور ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل میں ہے ان کے جو اشارے ہیں یا عمران خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق ہم صوبے کو چلائیں گے یہ تو بڑا ٹیئر لی علیہ مین گنڈاپور نے کہا کہ جناب میں وزیر علیہ بنا ضرور ہوں لیکن یہ ووٹ عمران خان کا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ووٹر نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے تو فیصلے بھی عمران خان صاحب کی ہوں گے بارہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں لیکن ایک چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ چاہے وفاق میں ہے چاہے پنجاب میں ہے اور چاہے خیبر پختونخواہ میں ہے چاہے باقی صوبوں میں ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت تحریک انصاف کے بعد ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جو جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے سامنے آئے گا تو انہیں بڑی خوشی ہوگی تحریک انصاف کے ورکرز جب پتہ چلے گا اور جب وہ دیکھیں گے وہ سرپرائز تو انہیں بڑی خوشی ہوگی اور انہیں بڑا حوصلہ ملے گا اس سرپرائز سے جو تحریک انصاف نے تیہ کر رکھا ہے اور وہ صرف کلپ گجرہ والا میں یہ نوشیرہ روڈ جو ہے وہاں پہ اور مڈی بھاؤدین میں پریس کلپ اور شیخ اپورا میں صدر سیال گوٹ میں کچیری چاک ان جگہوں پہ اعتجاج پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کریں گے اور ان کے لیڈرز کریں گے جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان میں اس کے خلاف اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا مشن ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے بہت بڑی لیکن میں آپ کو اگلے وی لاغ میں دیتا ہوں کیونکہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ عمریت کے لحاظ سے یعنی جن ملکوں کے اندرزرہ عمرانہ قسم کا رویہ ہوتا ہے پاکستان کی خاصی تنزلی ہوئی ہے عالمی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر بدنام ہو رہا ہے بات کرتے ہیں اگلے وی لاغ میں اب تکلیت نہیں اپنا خیال رکھئے آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ